آیت نمبر بارہ اِنَّا بَعْدَ الزَّنِّ اِسْمٌ بعض جو خیال ہے نا وہ گناہ ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ سوچنا بھی گناہ ہے ہاں سوچنا بھی گناہ ہے بعض خیالات وہ کیا ہے گناہ ہے اِنَّا بَعْدَ الزَّنِّ اِسْمٌ بعض خیال کیا ہے گناہ ہے وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا میرا اس شہرِ عدالت میں بسے رہا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں سجدے میں ہے پھر بھی سوچ رہا ہے کہ پھلانے کی دکان میں آگ لگ جائے مکان گر جائے کاروبار برباد ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے نعوذ باللہ منزالی ویسے کوئی مومن ایسا نہیں سوچتا لیکن بات آگئی ہے تو یہ جو خیالات ہیں نا اس سے بچو اِنَّا بَعْدَ الزَّنِّ اِسْمٌ قرآن کہہ رہا ہے کہ بعض جو خیالات ہیں وہ گناہ ہیں اچھا جو اچھے خیال ہیں اچھے خیالات خیالات یہ ایمان کا حصہ ہے یہ حدیث شریف ہے یہاں تفسیر روح البیان شریف صفحہ نمبر چار سو چوتیس یہ دیکھیں یہ چھبیس میں پارے سورہ حجرات کی بات چل رہی ہے حضور نے فرمایا کہ اچھے خیالات اچھا سوچنا اچھے بچار یہ کیا ہے ایمان کا حصہ ہے ایمان کی نشانی ہے لہذا اچھا سوچو اللہ تبارک و تعالی ہم اچھا دکھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا سوچو اچھی نیت رکھو لوگوں کے بارے میں اچھا بولو اچھا سوچو ہم اچھا دکھنے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت میں اللہ اچھا کر دے گا اچھا سوچ اچھی سوچ اگر رکھیں گے اچھی نیتیں اگر رکھیں گے تو پھر اچھا دکھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی اللہ اچھا کر دے گا لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھا دے گا لوگوں کے خیالات میں خیالات آپ کے لیے اللہ اچھے فرما دے گا لہذا اچھا سوچو وَلَا تَجَسْسُ یہ جاسوسی پر کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی تجسس مت کرو عیب مت ڈھونڈو لوگوں کے وَلَا يَقْتَبْ بَعْدِ تُمْ بَادَن اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو غیبت کہتے ہیں پیٹ پیچھے مرائی کرنا عیب بیان کرنا اگر عیب ہے کسی میں تو غیبت عیب اگر نہیں ہے تو یہ الزام ہے اور یہ حرام اور غیبت بھی حرام غیبت کرنا بھی حرام روزے میں سب سے زیادہ جو چیز بری ہے وہ ہے غیبت کرنا غیبت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَيَّا اَكُلَا غیبت غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا غیبت کرنا کسی کی ایسا ہے فَكَرِيْتُمُوْ کیا تم پسند کرو گے خرآن پوچھ رہا ایمان والوں سے اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَيَّا اَكُلَا لَحَمَا خِي مَيْتًا فَكَرِيْتُمُوْ کیا تم میں سے یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ غیبت کرنا اتنا برا ہے بلکہ اس کو ایک حدیث میں غیبت کو زنا سے بتر قرار دیا ہے لیٰذا غیبت سے بچیے یہ حرام ہی نہیں بہت بڑا حرام ہے اور ساتھی بدگمانی سے یہ جو بولا تجسس تجسسو قائنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مکرمہ سے رات کا وقت تھا عشاء کی نماز کے بعد آپ باتیں کر رہے تھے جیسے باہر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اب وہاں سے ایک شخص نکلا وہاں سے جب نکلا وہ تو آگے جا کر وہ پلٹ کر دیکھ رہا اب جا رہا ہے تو سیدھا چلا جا پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا حضور نے بلائیدہ رہا کہ کیا دیکھ رہا یہ میری بیوی ہے حضور نے فرمایا یہ میری بیوی ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں باتیں کر رہا اور یہ رمضان کے آخری عشرے کی بات تھی رمضان کے آخری عشرے کی تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں کیسے غلط سوچ سکتا کیسے برا گمان کر سکتا تو حضور نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان ابن آدم کے جسم میں خون کی طرح بھاگتا کرتا جیسے خون گردش کرتا ہے ویسے ہی شیطان ابن آدم کے یعنی آدم کے بیٹوں کے جسم میں خون کی طرح شیطان گردش کرتا ہے وہ کب تمہارے رہن میں کس کے بارے میں کیا خیال ڈال دے نہیں کہہ سکتے لہذا جب بھی برے خیالات آئیں تو اس کو فوراً دماغ سے نکال دو جیسے ہی کوئی برا خیال آیا دماغ سے نکال دو فوراً اسے اکثر نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے لوگوں کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے کدھر کدھر کے کدھر کدھر کے خیالات آ رہے ہیں دو وجہیں اس کی بتائی ہے علمانے صحیح سے گسل کیجئے پاکیزگی صحیح طریقے سے ہو طہارت کے مسائل چل رہے ہیں ابھی نماز کے لئے جب آئے نا یا نماز کی علاوہ بھی پاک رہنے کی عادت ڈالیے جتنا آپ جتنے اچھا گسل کریں گے جتنا پاک رہنے کی کوشش کریں گے پیشاپ کرتے وقت کتروں سے بچیں گے پیشاپ کے اتنا جو ہے آپ کا دماغ جو ہے نا وہ صاف سترا رہے گا انشاءاللہ اور جب نماز کے لئے آؤ تو ایک تو طہارت کا خیال لکھیں گسل کا اچھے طریقے سے اب دوسرا یہ ہے کہ وضو صحیح طریقے سے کیجئے مکمل باتیں مت کرو گسل کے درمیان ایک دوسرے سے وضو اچھے طریقے سے کیجئے تو انشاءاللہ آپ جو ہیں برے وسوسوں سے بچے رہیں گے پھر بھی اگر خیال آتے ہی ہے تو دماغ سے نکال دیں اس کو زیادہ دیر تک اسی میں الجنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا آپ الجیں گے اتنا الجتے ہی جائیں گے اور پھر پتا ہی نہیں چلے گا کہ سنی جامعہ مسجد میں ہیں یا کہاں ہیں پتا ہی نہیں آئے اگر تو دماغ سے فورا نکالو حضور نے فرمایا لوگوں مسلمانوں کے عیوب کے در پر مت رہو مطلب دوسروں کے عیب نکالنے کے پیچھے مت پڑو جو مسلمانوں کے عیب نکالنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پوری اولاد آدم کے سامنے اس کے عیب ظاہر کر دے گا وہ جو ہماری کمیاں برائیاں جو ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتا چلے وہ قیامت کے دن اللہ ظاہر فرما دے گا جو دوسروں کے پیچھے لگا رہتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب دنیا کے سامنے کر دے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ کریم ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیتوں پر عمل کی توفیق خطا فرمائے تین آیتوں پر بات ہوئی سورہ حجرات کی آیت نمبر پانچ جس میں کہا گیا کہ کوئی اگر تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئی تو تحقیق کرو دوسری بات سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ جس میں کہا گیا کہ کسی کا مزاق مت بناو کسی کو گھٹیا برا بھلا مت کہو نام بگار کر یہاں ایک اور بات کہی قرآن ولا تنا بزو بالالقاب نام بگار کر مت پکارو کسی کو جو نام وہی کہو پھر تیسری جو آیت سورہ حجرات کی اس میں کہا گیا برے گمان سے بچو زیادہ بس سوچو اور غیبت کا کہا گیا کہ غیبت حرام ہے یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت دکھانے کی طرح ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآنی مضامین پر عمل کریں اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق خطا فرمائے آمن بجاہی نبی المسلیل وآخر دعوانا ان الحمدلی داہی ربی العالمین اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے